ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا رَعَا مَا يَكْرَحُ جب خواب میں وہ دیکھے کہ جو اسے پسند نہیں ہے کوئی رشتہ دار ماز اللہ فوت ہو گیا کوئی مالی نقصان ہو گیا کوئی عجیب و غریب چیز درانوی اس نے خواب میں دیکھی اب اس کے ہزاروں آگے شعب آجات ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے آج کے الجے ہوئے لوگ اور آج کے پریشان لوگ کہ میں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد میری طبیعت پریشان ہو گئی ہے میں نے ایسے خون بہتا دیکھا ایسے میں لوگوں کے جسم کے لوتھڑے دیکھے یہ جس قسم کے بھی ہزاروں خواب ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک ہی جواب ان کا ارشاد فرمایا ہے اور اس جواب کو سن لینے کے بعد ہر انسان کو اس پر پورا عمل کرنا چاہیے اور اپنے ہزار قسم کے غم جو خواب کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں اس ایک حدیث سے وہ سارے غم غلط ہو جاتے ہیں اور ایک حدیث سے ان سارے غموں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے اور ایک حدیث کی بنیاد پر یہ انسان ان ہزاروں سوالوں سے بچ گیا ہے جو یہ لے کے پھر رہا ہوگا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے میں نے اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے جوامع الکلم میں سے جامع کلمات ہیں حدیث صریف کے کہ جملہ ایک ہے مگر ایک لاکھ سے بھی زائد مسائل کا حل ہمارے نبی علیہ السلام نے اس میں اپنی امت کو عطا فرما دیا ہے کیا فرماتے ہیں اذا رعا ما یک رہو جب کوئی دیکھے خواب میں وہ چیز جو کہ اسے پسند نہیں ہے نقصان ہے حادثہ ہے کوئی چیز ایسی ہے تو فرما ہے اب کیا کرے فَلْيَتْعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّحَا جو ہی جاگ آئے تو آوذ باللہ پڑھے جو ہی جاگ آئے آوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ ہے وہ شیطان کی طرف سے اور شیطان اس سے بھی بندے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کیسے کہ جب یہ اس سوچ میں پڑھ جائے گا کہ کچھ ضرور ہو جائے گا خواب میں نے دیکھا ہے کچھ ہو کے رہے گا اب جس وقت ذہن میں یہ اپنے طور پر کوئی اس کی تعبیر بنا لے گا تو اب اس کے سوچ کے منہمک ہو جانے کی وجہ سے یہ خود اپنا نقصان کر بیٹھے گا یہ ڈر ڈر کے اپنا مغز کھپا کھپا کے اپنی سوچ میں پڑھ پڑھ کے اس کا اب نقصان ہو جائے گا جو شیطان اس کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام اس کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں جو کچھ بھی تم دیکھ لو کتنا ہی بیان خواب کیوں نہ ہو تم نے جو ہی جاگ آئے تو پھر آعوذ باللہ پڑھنا ہے اور ساتھ ہی فرمایا وَلْيَتْفُ الْسَلَاسَا بائیں طرح مو کر کے نہ تین مرتبہ تھوکنا بھی ہے اپنی پشت کے پیچھے اس طرح بائیں کندے کی طرف مو کر کے پچھلی جانب نہ تین مرتبہ تھوکنا ہے تو یہ تھوک شیطان پہ پڑھے گا کہ جو تمہیں اس نقصان میں ملوث کرنا چاہتا ہے اور جو تمہیں اس نقصان کی طرف تمہارے دماغ کو لگانا چاہتا ہے یہ تم نے ایسے کرنا ہے اور آعوذ باللہ پڑھنا ہے اور پھر فرمایا فَلَا يُحَدِّسُ بِحَا اَحَدًا کسی کو یہ خواب نہیں بتانا نہ باپ کو نہ بیٹے کو نہ بیوی کو نہ ماں کو نہ بہن بھائی کو نہ کسی مفتی قاضی کو نہ کسی اپنے پیر کو فرمایا یہ خواب بیانی نہیں کرنا تو کیا ہوگا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں لن تدر رہو بندے کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا دیکھو کیسا نبوت کی طرف سے علاج کیسی لوگوں کی رہنمائی ہے اور کتنا لازم ہے دین کو جاننا اپنی بہتری کے لیے کتنا لازم ہے اس دین کو پڑھنا اور کتنا ضروری ہے شریعت کو جاننا اور کتنا لازم ہے دین کا فہم اب سب کچھ تو بیان کر دیا گیا ہمارے لیے سب کچھ کتابوں میں موجود ہے وہ کتاب علماریوں میں بن ہیں اور ان کا علم جو ہے وہ لوگوں کی ازہان سے دور پڑا ہے یہی تحریک ہے ادارہ سرات مستقیم پاکستان کی کہ وہ علم جو کتابوں کے پیٹ میں ہے اس کو مجمع عام میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اب ہر انسان جو ہے محتاج ہے اس حدیث کا اس درس کا خواب کے ان احکام کا کون ہے جسے خواب نہ آتا ہو اور خواب آئے اور انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو اتنا خون بہ گیا ہے ایسے حدثہ ہو گیا ہے ایسے فلان کٹا گیا ہے مارا گیا ہے بھونا گیا ہے یہ دیکھ اب یقینا وہ پریشان ہوگا لیکن نبی علیہ السلام آج سے چودہ صدیوں سے زائد زمانہ قبل ہماری پریشانیوں کا علاج کر کے گئے ہیں تم نے میری بات عمل کرنا ہے شیطان کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے مسکراتے چہرے مرجھا جائیں شیطان کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ تم نے کلمہ پڑھ کے رب سے محبتوں کے وعدے کر لیے ہیں وہ تمہیں اس میں اس رنگ کی اندر مازلہ بھنگ ڈالنا چاہتا ہے وہ تمہیں ماجوس کرنا چاہتا ہے تو تم نبوت نے جو فیض دیا ہے اس پر قائم رہ کر اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کی کیسے مشکل کو شائع کی ہے ہر مومن کی کیسے حاجت روائی کی ہے اب خوابوں کے بوجھ کے تلے وہ بندے جو رونے جا رہے ہیں کہ اتنا ڈڑونا خواب ہے کچھ ہو کے رہے گا تو میرے نبی علیہ السلام نے مجھے مانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا میرے کہنے پہ تم عمل کر لو اٹھتے ہی آعوذ باللہ پڑھو اگر نہیں یاد رہا تو پھر جب یاد آ جائے پڑھ لو ہو سکتا ہے کہ اس وقت بیدار ہوا انسان اور پھر سو گیا ہے تو اب آعوذ باللہ نہیں پڑھ سکا لیکن آعوذ باللہ پھر بھی کذا نہیں ہوا دن کو جب رات والا خواب یاد آیا ابھی اپنے بائیں کندے کے پیچھے مو کر کے تین مرتبہ تھوکو اور آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لو اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے پوری طرح آگے کسی کے سامنے یہ بات بیان مت کرو کہ میں نے یہ خواب دیکھا اس طرح کی صورتحال ہے یہ فرمایا آگے کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا تو پھر کیا ہوگا لن تدر رہو لن تاقید نفی کے لیے ہے جس میں نبی علیہ السلام نے تاقید کے ساتھ سمپل خبر دیئے تھی فرماتے کہ نقصان نہیں ہوگا اب فرمایا ہرگز نقصان نہیں ہوگا لن تدر رہو فرما وہ خواب انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو اس باستے ہمارا ایمان بالغائب ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پورا یقین ہے آپ کی تعلیمات پر پورا اعتقاد ہے یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے اس باستے اس پر پورا عمل کرتے ہوئے اپنا بھلا سوچنے کی ضرورت ہے ورنہ تم لے کے پھرتے رہو گے کہ اس کی تعبیر فلان سے پوچھیں فلان سے پوچھیں اور ذین تعبیر خود ہی بنا چکا ہے کہ یہ ایسا کوئی نقصان ہونے والا ہے جو مجھے خواب نظر آ رہا ہے اور اگر کوئی تعبیر بنا لے گا نقصان والی تو پھر نقصان ہو بھی جائے گا محذر اللہ مشکل ہے پھر انسان بچ سکے چونکہ ڈس وقت ایسی صورتحال میں تعبیر بنا لی جائے خواب کی تو تعبیر کی تاثیر ہوتی ہے تعبیر کا اثر ہو جاتا ہے تعبیر کی وجہ سے پھر آگے نقصان ہو سکتا ہے تعبیر کی کی